اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں ایک فیول فیلٹر انسٹال کرتے وقت بائیک میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جب سب سے پہلے آپ نے چیز کرنی ہے آپ نے جب بھی ایک فیول فیلٹر خریدنا ہے تو آپ نے اچھی قوالٹی یہ خریدنا ہے یہ بیس روپے والا تھا یہ ففٹی والا ہے یہ ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ کراؤن کی کمپنی کے اور دیکھ سکتے ہیں سے اور میگنٹ ہر کسی میں لگا ہوتا ہے لیکن آپ نے اچھی قوالٹی کا لینا ہے یہ ٹوینٹی روپیز کا میں نے لیا تھا ایسی لوکل مارکیٹ سے ان کے پاس سب سے اچھا یہ تھا تو یہ تھوڑے عرصے بعد جو اندر سے ٹوڑ گیا ہے تو یہ الٹا جو ہے پٹرول لیگ کر رہا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے میں آپ کو یہ فیول فیلٹر کھول کے دکھاتا ہوں فوکس ہو جائے تو آپ نے جو ہے ہمیشہ اچھی قوالٹی کا لینا ہے فیول فیلٹر اس کے بعد ہم پائپس کی بات بھی کرتے ہیں اور اور بھی کافی چیزیں ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیول فیلٹر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فیول فیلٹر بیس روپے والا کتنا سائز کا فرق ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس میں فیلٹر پیپر دیکھیں تو وہ بھی آپ کو دیکھے ہی لگ رہے گی اچھی قوالٹی اور اس کے اندر میگنٹ بھی لگا ہوا ہے اب جو دوسری چیز ہے آپ نے کبھی بھی لوکل جو پائپ ہوتا ہے وہ نہیں لگوانا یہ پائپ میں نے جس وقت بائک میں لگایا تھا یہ میں نے کارٹ کے تھوڑا سا پیس رکھ لیا تھا آپ یہ دیکھیں جب میں نے نیو لیا تھا تب اس کی دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی جو ہے سوفٹنس ہے حرام سے بینڈ ہو رہا ہے دو ہفتے بعد یہ پائپ جو ہے یہ پین جتنا سخت ہو چکے اگر میں اس کو مونوں تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹوٹنے پر آگے اتنا ہارڈ ہوا ہے ایک پائپ پڑا ہے اور اس طرح کے میں نے دو لیئے ہیں اور فلٹر جو ہے یہ ففٹی روپیز کا تھا یا فورٹی روپیز کا تھا اب ان کو آپ دیکھیں کتنے فلیکسیبل ہیں یہ پہلے بھی میں نے لگائے ہوئے تھے دس ہزار کلومیٹر میں نے ایک ہی پائپ چلایا تھا اور یہ بالکل اچھے چلے تھے اب لگاتے وقت آپ نے کن چیزوں کا دیان رکھنا ہے ساتھ ساتھ جو اچھا فلٹر ہوگا اس کے اندر یہ کلپس بھی آئیں گی یہ آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں پائپ کے اوپر لگانے والی کیونکہ جب ہی بھی آپ پائپ لگائیں گے پٹرول والا پائپ کچھ اڑ سے بات جے وہ پھول جاتا ہے تو پھر یہاں سے پٹرول لیک کرتا ہے اور اڑتا رہتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا اب جب بھی آپ نے فیول فلٹر انسٹال کرنا ہے تو آپ نے انسٹال کرتے وقت جو مین چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس کو الٹا سیدھا نہیں لگا دینا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف ہے کچھ میں لکھا ہوتا ہے کچھ میں نہیں لکھا ہوتا اب یہ بیس روپے والا تھا اس پہ لکھا ہوئے کیسے لگانا ہے لیکن یہ جو مہنگا والا ہے اس پہ نہیں لکھا ہوا تو میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں آپ کا جو ٹینکی سے پائپ آئے گا وہ آپ کا میگنیٹ کے سامنے ہونا چاہیے مطلب آپ نے یوں رکھنا ہے جس طرف میگنیٹ ہے وہ والا پائپ ٹینکی کے اندر جائے گا اور اس طرف والا جو ہے جدھر پلاسٹک لگی ہوئی ہے یہ والی سائٹ اس کی کاربوریٹر میں جائے گی تو یہ کچھ جو آپ نے اس طرح لگانا ہے میگنیٹ والی سائٹ ٹینکی کی طرف اور یہ جو فلٹر کا میگنیٹ کے اپوزٹ سائٹ ہے اس طرف جدھر سے فلٹر اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ آپ نے کاربوریٹر کی طرف لگانا ہے لیکن لگاتے ٹائم اس میں سے آپ نے ائر نکال لینی ہے تو اسی طرح یہ تین چیزیں ہیں کہ آپ نے پائپ اچھا لگانا ہے فلٹر اچھا لگانا ہے جس کے اندر میگنیٹ ہو اور جو پائپ ہے اس کے ساتھ یہ کلپ ضرور لگانے اور اس کو لگانا ہمیشہ سیدھا ہے الٹا لگانے تو کوئی فائدہ نہیں تو حب سا آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی تھانکس فور ووچنگ